موسیقی السلام علیکم معزوز ناظرین کرام میں ہمائیوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمائیوں کے ساتھ کے حوالے سے اے آر وائی ڈیجیٹل پہ آپ سے مقاتب ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج اتوار کا دن ہے خواتین و ذرات اور اتوار کے دن آپ سے کچھ گستگو کرنے کا بھی موقع ملتا ہے اور بہت ساری چیزیں شیئر بھی ہوتی ہیں تو آج میں نے ٹوٹل جو فوکس رکھا ہے میں نے کہا تھوڑی سی آپ کو جو ہے نولیج دی جائے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ اچھے ایک چیز میں ابھی بولوں مجھے ابھی اچانک ذہن میں آیا کچھ لوگوں نے میں کرتا نہیں ہوں لیکن میں جو یوٹیوب پہ مٹیریل پڑا ہوا ہے اس پہ کچھ لوگوں کے یہ بھی تھے زیادہ نہیں دو چار کے تھے کہ آپ آخر میں جو ہے وہ فی امان اللہ اور اللہ حافظ کیوں کہتے ہیں آپ صرف خدا حافظ کہہ دیا کریں تو آج میں اس چیز کو تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ میں کیوں اللہ حافظ کہتا ہوں اور فی امان اللہ کیوں کہتا ہوں لیکن سب سے پہلے ہر چیز سے پہلے بحکم اللہ ہم مسلمان ہیں اور میں آپ کو یہ بڑے مزے کی بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ ایسے سو کال موڈریٹ اور لبرل ٹائپ لوگ بنتے ہیں جو نہ مجھے امانداری کی بات ہے کہ کوئی دنیا سے ایوارڈ لینا ہے نہ مجھے غیر مسلموں سے کوئی اپنے لیے اپریسیشن چاہیے وہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں وہ بیلنس کر کے اور زیادہ جو ہے اسلام اور پاکستان اور یہ باتیں نہ کرو ورنہ آپ پڑوس میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگے تو میرا تو اس میں زیرو پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ بھی انٹرس نہیں ہے اب میں کیوں اللہ حافظ اور فی امان اللہ کہتا ہوں اس کے اوپر دو منٹ آپ کے لیتا ہوں دیکھیں اگر زبان کے لحاظ سے آ جائیں آپ ہم معنوی لحاظ سے بات کر لیتے ہیں خدا بزات خود کوئی لفظ نہیں ہے یہ فارسی سے آیا ہے اس کو ایک وحدانیت کے حوالے سے خدا کو استعمال کیا جاتا ہے اور خدا کو میں کیوں نہیں خدا حافظ کیوں نہیں کہتا خدا کا جو ہے جمع ہے خدا سے خداؤں وہ کہتے ہیں نا آپ جیسے پارسیوں میں ہوتا ہے کہ خدا اہرمان خدا یزا ایک نیکی کا خدا ایک بدی کا خدا وہ ان کا پرسپشن ہے اور خدا جو ہے اس کے اندر جمع کا سیغہ ہوتا ہے اور انگریزی میں آپ اگر گوڈ کہتے ہیں جو کہ ایک خدا کے لیے لفظ یا اللہ کے لیے انہوں نے ایک لفظ نکالا ہوئے تو گوڈ کا بھی موننس ہے گوڈس جیسے ہندووں میں دیوتا کے لیے گوڈ دیویوں کے لیے گوڈس استعمال ہوتا ہے اس لیے وہ لفظ کو بھی میں اپنے طور پر استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتا اب میں جو کہتا ہوں اللہ کیوں کہتا ہوں کیونکہ اللہ جو ہے وہ پیور اللہ کا نام ہے اور اگر اس کی تاریخ میں جائیں تو جو ہاں تک پہنے پڑا ہے جو دنیا کی سب سے قدیم زبان ہے جس میں اللہ تعالی نے کچھ صحیفیں نازل کی ہوں گے مہاں شروع سے لے کے اب تک اللہ کا لفظ آیا اور اللہ عربی میں یہ سریانی زبان کا لفظ ہے لیکن عربی میں مستعمل ہو گیا اور اللہ اللہ تعالی کا سب سے افضل اور بنیادی نام ہی اللہ ہے باقی اس کے صفاتی نام تو بہت سارے 99 نام ہیں وہ بصیر بھی ہے غفار بھی ہے سبور بھی ہے شہید بھی ہے جببار بھی ہے غائب بھی ہے باطن بھی ہے لیکن وہ تمام صفاتی نام ہیں اصل ایکچوال نام اللہ کا اللہ ہے اور اس کے اندر ایک تو اسلام کی بھرپور جھلک ملتی ہے دوسرا اللہ تعالی کی یقتائیت یعنی اس کا سنگل ہونا اور اس کی وحدانیت کا اظہار ہوتا ہے اس لیے میں اللہ کہتا ہوں اور بحیثیت مسلمان کے اور پاکستانی کے مجھے اللہ ہی کا کہنا چاہیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ خدا کا لفظ میں کیوں نہیں استعمال کرتا اور فی امان اللہ یعنی اللہ سے ایک چیز منصوب کی جاتی ہے اور کائنات میں زندگی میں ایک بات یاد رکھیے گا ہم گھوڑے کھول لیں کچھ بھی کر لیں دس اندازے لگا لیں دس چیزیں کر لیں دس علم لگا لیں تو آپ مرتے مر جائیں کچھ بھی نہیں ہوگا اور اگر اللہ کا کرم اور اس کا نام نامی آپ شامل کر لیتے ہیں تو اس چیز کو اپنے لیے باعث برکت بنا لیتے ہیں اور آپ دیکھیں آپ آزما کے دیکھئے گھر میں آپ کر لیں ایک دو پودے لگا لیں ایک میں سادہ پانی ڈالیں ایک میں قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھ لیں سورہ فاتحہ پڑھ لیں چلیں سب سے آسان سورہ ہے سورہ فاتحہ پڑھ لیں سورہ اخلاص پڑھ لیں اور وہی پانی آپ اس دوسرے پودے میں ڈالیں دونوں کی گروت دونوں کی نشوہ نمہ کا فرق ملاحظہ کر لیجئے گا اور میں ایک بات بہت پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر بظاہر عام پینے کا پانی ہو یا دودھ ہو یا کوئی چیز ہو اس میں اگر آپ پھوک ماریں تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس میں کروڑوں بیکٹیریا آ جائیں گے آپ کے موں کے ذریعے اور جب وہی پانی اور وہی دودھ پہ ہم قرآن پاک اور اللہ کا نام پڑھ کے پھوکے مار رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے اندر برکت کیسے آ جاتی ہے اور وہ شفا کا سبب بن جاتا ہے اور کوئی بیکٹیریا بھی نہیں آتا تو یہ تو میرے رب کا اظہار ہے بھائی اپنے وہ آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے انسان اپنے رب کو مانتا ہے مگر اس کو جانتا نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ وہ کیا ہستی ہے چیز کا لفظ تو میں غلط استعمال کروں کہ رب العزت کیا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کو سمجھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس قلو اللہ و آہد اور وہ جو ہمارا اللہ السمد ہے وہ کہنات کا کیسا خالق اور مالک ہے اور دوسرا سب سے بڑی شرم اللہ تعالیٰ مجھ سمیت میں تو کہتا ہوں پوری امت مسلمہ کو محفوظ و معمون رکھے شرک شرک سے بچیے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کیجئے اللہ مجھ کو بھی اور سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے دانستہ اور نادانستہ یہ ایک ایسا ظلم اور ایک ایسا گناہ اللہ جب کچھ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندے تو نے مجھ پہ ظلم کیا اور قیامت کے روز رب العزت کلمہ کو مسلمانوں کو مسکتہ سزا کے بعد یا اس کی رحمت اگر بہت زیادہ اظہار ہو جائے تو وہ معاف کر دے مگر شرک ایک واحد گناہ ہے کہ جس کے اوپر رب العزت معاف نہیں کرے گا بلکہ آپ کو اسلامی تاریخ کے حوالے سے ایک چیز بتاؤں جب روز محشر وہ لوگ جو محیدین تھے محیدین ان کو کہتے ہیں جو ایک اللہ کو مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی اس کائنات میں ہستی نہیں ہے جس کو کل ہی اختیار ہے اِنَّ اللَّهَ لَا كُلَّ شَائِنْ قَدِيرَ اب جو گناہگار ہوں گے اور بہت سارے منکرے اللہ اور کفار جنہوں نے رب العزت کو رب العزت نہ مانا وہ جب دو زخمے ہوں گے تو جو لکھتے ہیں کابری نے ملا تو وہ کفار ہسیں گے ہسی سے مراد ایک ٹنز کریں گے اور کہیں گے تم تو ایک اللہ کو مانتے تھے اور ہم تو نہیں مانتے تھے تو ہم اور تم دونوں ہی برابر کا ہم بھی دو زخمے تم بھی دو زخمے ہو تو تم میں کیا فرق ہوا تمہارے ماننے کا اسی وقت رب العزت منا دی یعنی اللہ کی آواز آئی گی اور اللہ تعالیٰ کہے گا دارو گئے دو زخم یعنی حضرت مالک سے کہ اے مالک قسم ہے میری ربوبیت کی قسم ہے میری بزرگیت کی کہ میں مہدین اور کفار کو اور مشرقین کو یک جا نہیں کروں گا اور جتنے مہدین ہیں جنہوں نے رب کو رب مانا ان کو اسی وقت دو زخ سے نکال بڑا مزے کا یہ واقعہ ہے رب نہ ٹوٹے میں اس لیے اس کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں نکال لے گا اپنی رحمت سے اور ان کے جسم کے اوپر صرف ایک داغ ہوگا جس کی وجہ سے وہ جنت میں تو جائیں گے مگر ان پہ جہنمی کا لقب ہوگا پھر ایک دن وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے میرے رب تُو نے ہم پر اپنی بے پاں رحمت کا اظہار کیا اور تُو نے ہمیں دو زخ سے نجات بخشی یہ جو داغہ ہی ہے ہمارے لیے باعث سے شرم منتا ہے تو اس کو بھی ختم کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی مٹوا دے گا تو میرا اللہ تو اللہ ہے تو یہ جن لوگوں کو یہ میں ان کو جواب دے رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ آپ صرف خداحافظ کا کریں بھائی میں کیوں خداحافظ کا ہوں میں اللہ حافظ ہی کہوں گا فی امان اللہ ہی کہوں گا کیونکہ میں اپنے مالک کائنات اپنے رب اپنی جان اور پوری کائنات کے مالک اس کے نام کا اظہار کرتا ہوں اسی پہ ابتدا کرتا ہوں اور اسی پہ اختتام کرتا ہوں اگر کسی کو یہ برا لگ رہا ہے تو وہ اپنے عقیدے کو درست کر لے اور میں نے آپ کو بتایا خدا فارسی کا لفظ ہے اور خدا کی جمع ہے اور کسی اور جو بہت سارے لفظ مستامل ہیں ان کے موننس ہیں لیکن اس اللہ کا نہ کوئی جمع ہے نہ اللہ کی کوئی موننس ہے یہ واحد ہے اس لیے اللہ کا نام اور اللہ حافظ بولنا سب سے زیادہ مقدس اور باعث تختی سے خواتین و ذرات ایک بریک لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو کچھ بیماریوں کی ریمیڈیز بتاتا ہوں خواتین و ذرات ایک دفعہ پھر ہمائی محبوب آپ کو خشامدیت کہتا ہے بہت ساری خواتین بھی بہت سارے مرد حضرات بھی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ان کو عمر کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ بلوغت کوئی عمر میں یعنی مچورٹی کی طرف جاتے ہیں یعنی جب وہ چودہ سے اٹھارہ سال کی عمر یا بائیس سال کی عمر تک ہوتے ہیں ایکنی کا پرابلم ہو جاتا ہے مہاں سے پمپلز نکل آتے ہیں چیرے کے اوپر کچھ لوگوں کی جیلد میں بیچاروں کے میں نے بڑے بڑے عمراض دیکھے اور بڑے بڑے مسائل کا شکار ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے اندر جو ہے یہ اسکن ڈیزیز ہو رہی ہوتی ہیں میں آج آپ کو ایک جو ہے بتا رہا ہوں یہ ریمیڈی کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ اول عزیز انشاءاللہ اول عزیز میرے اللہ نے چاہا تو پنجتن پاک کے ساتھ آپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا اور بڑا آسان چیز ہے ہر جگہ پہ ارزاں بھی ہے اور دستیاب بھی ہے اولیبل ہے انناب کا آپ نے نام سنا ہوگا جڑی بوٹی ہوتی ہے انناب جگہ جگہ مل جاتی ہے بہت سارے مربوں میں چٹنیوں میں بھی ڈلتا ہے بہت سارے لوگ اس کو اور دیگر مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں آپ پانچ دس انناب لے لیں پنساری سے آپ کو مل جائیں گے پانچ دس انناب لے لیجئے اور ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈنڈیاں ہوتی ہیں شاکھے ٹوٹی ہوئی اس کو کہتے ہیں چرائتہ یہ میں دوبارہ دوراتا ہوں یہ لفظ چرائتہ چے رے علف حمزہ تے اور ہی چرائتہ یہ بھی آپ کو پانچ دساری سے مل جائے گا آپ سو گرام لے لیجئے بہت سستہ ہوتا ہے یہ لے لیجئے میں نے کہا دس عدد انناب لے لیجئے یا اگر اس کو وزن کی تعداد میں دیکھنا جاتے ہیں تو آپ دس گرام بیس گرام لے لیجئے انناب آجائے اور چرائتہ لے لیجئے اور چالیس پچاس تازہ نیم کی پتیاں لے لیجئے نیم کی پتیاں جو نیم کے پیڑ ہوتے ہیں اس کی پتیاں دھو کے ان تمام چیزوں کو یکجہ کر کے پانی میں اُبالنے رکھ دیجئے اور ان کو پانی میں اُبالیں یعنی اس اتنا اُبالیں کہ ان کا جو ارق ہے وہ پانی میں جذب ہو جائے تو اس کا مطلب یہ آدھے ایک گھنٹے پکنے دیجئے ان کو جو شانے دیجئے جب وہ آجائے اب یہ ہوگا بہت کڑوا یہ ذہن میں رکھیے گا ہوگا بہت کڑوا اگر آپ چاہتے ہیں اس کی کڑواہت کی شدت میں کمی ہو جائے تو اس کے لیے سب سے بہتر ہے کہ شہد ڈال لیجئے اور شہد ڈال لیجئے گا چھوٹی مکھی کا تو سب دی بیسٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈائیبیٹس والے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے فوائد بے انتائیں لیکن اگر کسی کے پاس آویلیبل نہیں ہے تو وہ نارمل شہد بھی ڈال سکتا ہے ووڈ شب میں ڈال کے اور آپ جس وقت خالی پیٹ ہوں جب خالی پیٹ ہوں خالی پیٹ انسان کب ہوتا ہے نہ ہوں جب آٹھ گھنٹے سے بارہ گھنٹے کی فاسٹنگ ہو جاتی ہے آدمی کی سونے سے لے کر اٹھنے تک کا وقت اس کے اوپر جب آپ یہ بن جائے ایک گلاس پانی کا بنا لیں یا پوری بوتل بنا کر رکھ لیں فریج میں رکھ دیں اور پیتے رہیں لیکن میں سمجھتا ہوں تازہ بنائیں گے تو زیادہ بہتر ہے اور اس کے اوپر اول و آخر درودِ ابراہیمی پڑھ کے آپ نے پانچ مرتبہ پڑھ لیجے اور درمیان میں تین مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص یہ تو دنیا کے ہر وظیفے میں یہ دو قرآنی سورہ ضرور پڑھا کریں اس کے فوائد اتنے ہیں کہ آپ آدمی بولتا جائے اور ختم نہ ہو یہ پڑھ لیجے اور اگری جو بتا رہا ہوں وہ بھی بہت مختصر سورہ ہے وہ ہے سورہ کوسر سورہ کوسر آپ کو معلوم ہے سب سے مختصر سورہ قرآن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَتْوَائِنَا قَلْقَوْسَرْ فَسَلِّلِ رَبِّكَا بَنْهَرْ اِنَّا شَانِيَا قَهُوَ الْعَبْتَرْ یہ آپ نے پانچ مرتبہ پڑھ لی ترتیب سے اس میں بھوک لیجئے اور اس کو پی لیجئے اور اس کے کم از کم کم از کم آپ کو فٹی فائیف منٹ تک ناشتہ اس کے بات کرنا ہے تاکہ وہ آپ کے میدے سے آپ کی تمام جسم کے اندر اس کی جو غزائیت یا اس کے جو اثرات ہیں وہ منتقل ہو جائیں کیونکہ جب آپ لوگ کھانے کے اوپر کوئی چیز اور کھا لیتے ہیں تو وہ پھر اس چیز کے اثر کو زائل کر دیتی ہے یا کم کر دیتی ہے یہ کر لیجئے نہار مو فارٹی ڈیز کا استعمال ہے آپ لاکھوں روپے اسکین سپیشلسٹوں کے پاس جا جا کے خرچ کرتے ہیں اور اپنی بیوٹی کے لیے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں میں تو آپ کو ٹکوں کا نسخہ دے رہا ہوں یہ اللہ کا کلام پڑھنا ہے اور یہ چالیس دن پی لیجئے اس کی افیک بتاتا ہوں آپ کو کیا آئیں گے نمبر ایک آپ کا ایکنی کا پیمپس کا جلتی امراض یہ ختم ہونے لگیں گے آپ کی جو یورین پشاف سے متعلقہ بیماریاں ان پر پوزیٹیو افیکٹ آنے لگیں گے آپ کے جگر کے افعال درست ہونے لگیں گے آپ اس فگز جسے ہم غزہ کی نالی کہتے ہیں اس کے لیے یہ اکسیر چیز ہے مثلا میں تو بتا رہا ہوں اس کو جلدی امراض کے لیے اور جو انسان کو جلد کے پرابلم ہوتے ہیں کہ ان کے جسم میں جو خون میں فاسد مادے آ جاتے ہیں اس کے اخراج کے لیے لیکن اس کے افیکٹ ایک ہزاریں اگر میں بولتا جاؤں تو وہ دس چیزیں نکال لوں گا لیکن ختم نہیں ہوں گی یہ کر کے دیکھئے اور اللہ کا کرم دیکھئے اور پھر دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ پر کیسے شفا کے دربازے کھلتا ہے کیونکہ شفا اور بیماری تو من جانب اللہ آتی ہے بہانہ بنتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانا کیونکہ رب نے اس کو رسک دینا ہوتا ہے اس کے بعد اگلا بہانہ بنتا ہے اس میڈیکل سٹور والے کا اس کے بعد اگلا بہانہ ہوتا ہے جہاں وہ پروڈکٹ بن رہی ہوتی ہے اور اس کے اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کارخانہ قدرت کس طرح چلنا ہے ایک پروفیشن والا ہوتا ہے اس کے پاس آپ فائنل پروڈکٹ جب لینے جاتے ہیں اس سے پہلے اس سے کتنے لوگوں کا رسک بن رہی ہوتا ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے شفا بیماری من جانب اللہ آئے گی اور جو اس کی میاد ہے وہ اپنی میاد پہ ہی جائے گی اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کا رحم مانگو اور اس سے شفایہ بھی مانگو مگر کچھ امراض میں آپ نے کہا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انام اس کا سمجھو اور یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم پہ مہربان ہے جیسے نزلہ خانسی یہ چھوٹا موٹا جو جلدی امراض ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ بدلے میں کئی بیماریاں جیسے خانسی آتی ہے تو کہتے ہیں دل کا دورہ اور فالچ سے بچت کا باعث ہوتا ہے نزلہ برس یہ زکام جو ہوتا ہے برس لپریسی کور کا مرز جو ہوتا ہے اس کی ردے بلا ہوتا ہے اور چھوٹی موٹی خارش جو ہوتی ہے اب مطروق ختم ہو چکی ہے مفتود ہو چکی ہے مگر جلدی امراض بڑے پھوڑے پھنسیاں جو ہوتی ہیں ان کا تدارک ہوتا ہے اور ایک وقفے کا وقت ہو چلا ہے وقفہ ہو جائے اس کے بعد آپ سے گفتگو کرتا ہوں خواتین وزرات ایک دفعہ پھر خوشحام دیت ہمائی محبوب کی جانب سے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ کچھ بیماریوں کو اللہ تعالیٰ کا کرم سمجھنا چاہیے اور علاج سنت ہے علاج کے لئے ضرور رجوع کرنا چاہیے طبیب کا کام ہے کہ وہ علاج کرے مریض کا کام ہے طبیب کو اپروچ کرے کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج کے لئے اس زمانے کے جو طبیب اور حکمہ ہوتے تھے ان کی حالکہ آپ کو ضرورت تو نہیں تھی لیکن آپ نے اپنی امت کے لئے ایک طریقہ بتانا تھا کہ حسن سلوک بتانا تھا کہ اس طرح ہو تو اس طرح کرو تو علاج سنت ہے یقیناً جانا چاہیے شفا من جانب اللہ ہوتی ہے یہی اعتقاد یہی عقیدہ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی مرض الموت کے علاوہ اللہ تعالی ہر چیز میں شفا کرنے والا ہے کیونکہ موت کا وقت ایک معین ہوتا ہے اور اس کے پیچھے بھی بڑی لوجک ہے کہ موت میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عمر لکھی بھی ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وقت لکھا باتا سب اپنی جگہ درست ہے لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں اس پہ کوئی مجھے پکڑے نہ کہ بھائی آپ نے یہ کیوں کہا لیکن اگر آپ کھلی عقل کے ساتھ اس پہ تھوڑا سا تدبر کریں تو میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالی نے دل کی دھڑکنیں اس کی کتنی مرتبہ دھڑکنیں اس کی ایک مقدار مقرر کر دی ہے کہ جب وہ مقررہ میاد پوری ہو جاتی ہے تو انسان جو ہے وہ گرفت ملک الموت میں آ جاتا ہے اور وہ ظاہر اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے حکم جب تک اس کا نہیں ہوگا تو موت آنی سکتی اور جب تک اس کا حکم ہے کوئی زندگی کم نہیں کر سکتا تو میں یہ ارث کر رہا تھا کہ یہ بیماریاں جو ہیں اللہ کا کرم سمجھنا چاہئے لیکن اس کا علاقہ ضرور کریں اور ایک بڑا مشہور واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کہ ایک صحابی آیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو دیکھیں آپ میں تو بہت عرصہ ہو گیا اور میں کچھ سال کے مجھے سالوں کا نمبر یاد نہیں مجھے تو اتنا عرصہ ہو گیا اور میں کبھی بیمار نہیں پڑا حتیٰ کہ میرے سر میں بھی درد نہیں ہوتا تو آپ کو یہ جملہ سن کر تھوڑا سا غصہ آیا اور آپ کا چیرہ انور سرخ ہو گیا اور آپ نے اپنے رخ انور کو دوسری طرف موڑی کیونکہ جب آپ کی ناراضگی کا اظہار ہوتا تھا تو آپ چیرہ مبارک دوسری طرف رخ کر لیتے تھے تو آپ نے کہا جا اللہ سے توبہ کر اور افتغفار پڑ اور اللہ سے توبہ کر یہ آپ نے دو یا تین مرتبہ فرمایا اور کہا کہ جو شخص کبھی بیمار نہ ہو تو سمجھ لے کہ اللہ اس کو بھول گیا اور اس کا نام رب العزت نے شامل کر دیا ہے کہ وہ لوگ جو اس کے زیر غزب آئیں گے تو اللہ سے توبہ کر تو جو لوگ کہتے ہیں میں تو کبھی بیمار نہیں ہوں مجھے تو ہلکا سا سر کا درد بھی نہیں ہوا ان کو اقلی اصلاح کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی نے آپ کو یاد نہیں کرنا بھول نعوذ باللہ میں یہ تو نہیں کہوں گا اللہ بھول چکا ہے لیکن یہ کہ پھر اللہ تعالی کے دربار میں اس کا نام دوسری سمت میں چلا گیا ہے تو اس چیز کو ضرور ملوظہ خاتھی رکھا کریں اچھا ایک میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ جو میں نے سموک جو آ رہا تھا لاہور میں اس کے حوالے سے بتایا تھا اور میں نے کہا تھا گلے کے لیے ناک کے لیے تو اللہ کے کرم سے لوگوں نے جنہوں نے استعمال کیا انہوں نے مجھے کہا فائدہ ہوا ایک اور چھوٹا سا آسان سا بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ تو پورے اوور آل دنیا میں جہاں جہاں لوگ سننا ہے جن کو یہ ناک بند ہو جاتی ہے کوئی وکس لے رہا ہوتا ہے کوئی جو ہے کچھ سونگ رہا ہوتا ہے کہ ناک کھل جائے کوئی ڈرابز ڈالا ہوتا ہے ایک آسان سا چھوٹا سا کوئی بھی گھر میں بنا سکتا ہے آپ لے لیں اللہ آپ کا بھلا کرے زیتون کا تیل لے لیں کوئی پاندس میلی لیٹر لے لیں ڈرابر میں رکھنے کے لیے یہ چھوٹا والا جو ہوتا ہے اور اس میں بیس کے قریب کلون جی کے دانے ڈال دیجئے اس کو گرم کر لیجئے اس میں اچھی طرح اور اس کے بعد اگر چاہیں تو کلون جی کو جو چائے کی پتی چھاننے کی چھاننی ہوتی اس سے چھان لیجئے اور وہ تیل کا ایک ایک قطرہ اگر آپ کی ناک بار بار بند ہوتی ہے تو ایک قطرہ اس نتنے میں ایک قطرہ اس نتنے میں ڈال لیں یہ بھی آپ کے لیے انٹی بائیوٹک کا کام کرے گا اور اتنا فائدہ ہوگا آپ کو اور جو آپ سوچ نہیں سکتے اور آج کل دیکھیں اللہ تعالیٰ سردیوں کا موسم ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی آ رہی ہیں جن میں من جانب اللہ شفا کا خزانہ بھرا ہوئے جیسے انار اور پاکستان میں میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو باوجود وہ سیئے جو بہت سارے پرابلم ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں مگر آج بھی اس ملک کے اندر میں باہر دیکھتا ہوں سبزیاں اور پھل فروٹ اس قیمت پہ دستیابیں جو باہر آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے اور نہ یہ میار ہوتا ہے جو ہمارے ہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اور پھل اور سبزیاں دیئیں اور کتنے عالی میار کی دیئیں تو انار انار ایسی چیز ہے کہ اگر آپ ایک چھوٹا سا اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی لے سکتا ہے ایک انار روز کھالیں یہ ایک حدیث بھی بہنے پڑی ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا حراظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انار کھایا کرو جو انار روز کھاتا ہے تو شیطانی وسوسے اس سے دور رہتے ہیں چالیس دن تک اور انار کے جو فبائد ہیں وہ تو آپ ویسے بھی پڑھ لیجئے گا کہ انار کے بے شمار فبائد ہیں لیکن اس کو مذہبی لحاظے میں ایک اور حوالے سے بھی دیکھتا ہوں کہ جب حضر سیدنا عیوب علیہ السلام کو انار لے کے آئے تھے یہودی کہتے ہیں سیب ہمارا مذہب اسلام کہتا ہے انار تھا اور آپ نے جب کھایا تھا تو آپ کو شفا ہوئی اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ ہر انار کے اندر جنت کے پانی کا کوئی نہ کوئی قطرے کا کوئی جز موجود ہوتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھائیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے قوتین وزارت وقت اپنے اختتام کی طرف چلا گیا جا رہا ہے ایک ریکویسٹ ایک درخواست ہمیشہ آپ سے کرتا ہوں براہی مہربانی انٹرنیٹ پہ مجھے سرچ نہ کریں انٹرنیٹ کے اوپر لوگوں نے میرے نام سے جالی اور فیک آئی ڈیز بنا رکھی ہیں ویک سائٹے بنا رکھی ہیں ٹویٹر بنائے ہوئے غلط ٹیلی فون نمبر ڈالے میں وہ چیٹر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجھ تک اپروچ کرنے کے دو ہی طریقے ہیں نمبر ایک آپ اے آر وائی ڈیجیٹل پہ ہفتے کو صبح گیارہ سے ساڑھے گیارہ اور اتوار کو صبح دس سے ساڑھے دس تک یہاں اپروچ کر سکتے ہیں جیسے آج ابھی ملاحظہ کریں بروز اتوار دوسرا اس کے علاوہ میں پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ بیٹھا ہوں اور وہ جگہ ہے پی سی ہوتل یعنی ہوتل پل کانٹینینٹل کرانچی مہا کا میرا نمبر ہے تھری فائیف سکس ایٹ ڈبل فائیف زیرو ون تھری فائیف سکس ایٹ ڈبل فائیف زیرو ون دوپہر ڈھائی بجے سے لے کر رات کے آٹھ بجے تک فور کمرشل این پرائیفٹ کنسلٹیشن آپ میرے آفس میں فون کر سکتے ہیں اور اپائنمنٹ لے سکتے ہیں اور جو اوورسیس سمندر پار جو لوگ رہتے ہیں میرے ویورز ان کو میں یہ کہوں گا جب آپ کال کریں اپائنمنٹ کے لیے تو آپ میرے اسسسٹنٹ سے کہیں کہ ایک لمحے کو ہمائیوں صاحب ہمائیوں صاحب کو سکائپ پہ دکھا دیجئے تاکہ آپ کو بھی اتمنان ہو جائے اور مجھے بھی اتمنان ہو جائے کہ آپ نے صحیح جگہ فون کیا تو یہ میری ایک درخواستی کہ انٹرنیٹ پہ مجھے کبھی اپروچ نہ کیجئے گا مجھ تک اپروچ کے جو میں نے آپ کو بتایا اور آج فون نہ کیجئے گا آفس آج بند ہوتا ہے اتوار کے دن انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر میرے وطن پاکستان پر پاکستانی قوم پر اپنا رحم و کرم کرے ہمائیوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لئے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ فی امان اللہ موسیقی